الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اعوذ باللہ السمیع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ وليوم الآخر وذکر اللہ کثیرہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید معزز خاتین و حضرات آج کی نشست میں ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے متعلق تھوڑی بات کریں گے یہ کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا بنایا ہوا سنوارا اور نکھارا ہوا ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور یہ کارخانہ قدرت کی کارگزاری اللہ کو کسی قسم کی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جہاں ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ وَهْدَهُ الْعَشْرِيكُ وہاں اس کائنات کا اصل مقصود اور اصل جوہر حضرت انسان لا محالہ اسے بھی بنانے والی اللہ ہی کی ذاتِ اقدس ہے اللہ نے انسان کو بنایا اور اس میں روح ڈالی اور اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پہ سجایا خیر و شر کی ساری قوتیں ملکوتی اور لاہوتی ساری صفتیں اللہ نے انسان کے اندر پیدا کرنی اب چونکہ اللہ وَهْدَهُ الْعَشْرِيكُ کی بنائے ہوئی اس مخلوق کو سمارنے کے لیے سودارنے کے لیے راہ راست پر رکھنے کے لیے اور صحیح خطوط پر چلانے کے لیے اللہ نے اس کو شترے بے محار نہیں چھوڑ دیا اور نہ ایسا ہوا کہ اللہ نے بنانے کے بعد اللہ اس مخلوق کو بھول گیا ہو کہ آپ جیسے چاہیں جو طریقہ چاہیں اور جو انداز اپنانا چاہیں ویسے زندگی گزار سکتے ہیں ایسا بھی اللہ وَهْدَهُ الْعَشْرِيكُ حکیم ہے علیم ہے مدبر ہے اس سے ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اب اللہ نے انسان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے انسانوں ہی میں سے ایک رہنماء ایک رہبر ایک حادی ایک رسول اور ایک پیغمبر ہر دور کے اندر پسند فرمایا کہ چونکہ سب انسانوں سے براہ راست بتقاضہ فطرت اللہ بات نہیں کر سکتے تھے اور نہ فردن فردن ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہو سکتا تھا اللہ نے اپنی اس انسانی مخلوق میں سے حسب و نصب کے اعتبار سے اخلاق و عامال کے اعتبار سے خاندان اور قبیلہ کے حساب سے جو ممتاز ترین افراد تھے ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور رہبری کے لیے انہیں چونکہ اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا اب چونکہ اللہ کے حکامات نہ تو ہر آدمی اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ براہ راست وہ سمجھ سکے اور جان سکے اور نہ ہی اللہ کا یہ نظام تھا کہ ہر انسان کے اندر یہ اقصان خوبیاں پیدا کر دی جاتی کہ اللہ کی بات کو وہ سمجھتا اور اس کی معانی کو اور اس کے مقصد کو اپناتا اس لئے اللہ وحدہ لا شریک نے چند مخصوص ہستیوں کو اپنے دین کی آبیاری کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور اس کائنات کے اندر اپنی خلافت کا جن انسانوں کے سر پہ تاج سجایا ہے ان کی رہنمائی کے لیے ان پیغمبروں کو چلو اب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور کے اندر بہترین انسان اپنے اپنے قبیلوں کی اپنی برادریوں کی اپنے لوگوں کی اور اپنے وقت کے انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہی خواہ عبادات کا معاملہ ہو سیاست کا معاملہ ہو ملک کے نظم و نسخ کا معاملہ ہو خانہ داری کے معاملات ہوں یہ اللہ کی بندگی کے تقاضے ہوں یہ اللہ کی شریف اور مطور ہستیاں دیگر انسانوں کے سامنے اس چیز کو واضح کرتی تھی اب جب اللہ وحدہ لاشریک نے یہ فیصلہ فرما لی ہے کہ امت مسلمہ اس کائنات کی آخری مخلوق ہوگی اور ان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے ایک ایسی اور عظیم اور مطور ہستی جنہوں خیر و شر کی تمیز سکھائے برا اور بلا بتائے روحانی گتھیوں ان کے لیے سلجائے اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کا تعارف ان کے سامنے رکھے رحمان تک پہنچنے کی منزلیں کیسے آسان ہو سکتی ہیں وہ انسانوں کو بتائے اور شیطانی راستے اور پکڈنڈیاں اور جس خوفناک منزل کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں وہ انسانوں کو بتلائے اور سمجھائے اب چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا پندرہ صدیوں گزر چکی اور ہر دور کے اندر ہر زمانہ کے اندر ہر تہذیب کے اندر نینے تقاضے پیدا ہوتے ہیں نینے رجحانات جنم لیتے ہیں نینے اجادات اس کائنات کے اندر مارز وجود کے اندر آتی ہیں لوگ کے جذبات احساسات ہر زمانے کے اندر ہر وقت کے اندر بدلتے رہتے ہیں اب ان کی رہنمائی اور رہبری کا فریضہ کیسے سر انجام دیا جا سکتا تھا اس کام کو اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ذریعے پورا فرمائے آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر مبوث ہوئے اس وقت زمانے کی کیا حالت تھی تہذیب و تمدن کا کیسا دور دورہ تھا اخلاق اور معاملات کس نحج پر چل رہے تھے انسانوں کا انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا زیر دستوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ انسان کے رویے کیا تھے غیر اقوام کے ساتھ انسان کا برطاو کیا تھا حاکم اور محکوم کا کیا تعلق تھا یہ ساری باتیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرب کا وہ معاشرہ جو بظاہر جاہل انپڑ گنوار ذرا ذرا سی بات پر تلوار کھینچنینے والا گردن اتار دینے والا اور دوسروں کو صفحہستی سے مٹا دینے والا تھا تحضیب و تمدن سے نابلد یہ قوم اپنی شائری پر اپنی فصاحت و بلاغت پر اور اپنی چند اخلاقی قدروں پر ناز کرنے والی تھی اور دنیا سے یہ کٹی ہوئی قوم تحضیب و تمدن کے اندر علم و معرفت کے اندر تعلیم و ٹیکنالوجی کے اندر بودو باش کے اندر اور عمرانیات کے اندر کبھی بھی کیسر و کسرہ کے لوگوں کے ہم پلہ نہیں تھی اور ان میں سے ایک ہستی جس کا خاندان سب سے عالی جن کا حسب و نصب سب سے ممتاز اور زندگی کا ایک ایک لمحہ پاک دامنی کا راست بازی کا اور عالی اخلاق کا نمونہ تھا اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دی اب یہ بات سرمایہ داروں کو علم و ہنر کے ماہروں کو اور تھوڑی بہت تحضیب و تمدن سے شدبد رکھنے والوں کو کہاں حضم ہونے والی تھی کہ ایک بے کس اور بے واس اور بے نوا ان کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے ایک ایسی ہستی مال و منال کے اعتبار سے بھی کوئی درجہ اور کوئی مقام نہ ہو وہ کیا سے کسی قوم کے قیادت اور سعادت اور رہنمائی اور رہبری کے لیے آگے آسکتا ہے اور اس کی بات سرمایہ دار رئیس مان لیں تو ان کی قیادت سعادت حشمت پر ایک حرف آتا ہے اور فوسحہ اور بلغہ ایک امی کو اپنا نبی اور رسول مان لیں تو ان کی فساحت و بلاغت کہاں گئی سردارانِ قریش سیاہ و سفید کے مالک جو چاہتے جب چاہتے جس کے ساتھ چاہتے باختیار تھے وہ کیسے کسی ایسی ہستی جو نہ سکول گیا نہ کالج گیا نہ کسی تعلیمی گہوارے کے اندر تعلیم حاصل کی اس کے سامنے اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو جکا لیں اور کس قدر حیرانی اور پریشانی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے سر و سامانی کے عالم کے اندر بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ قیسر و قسرہ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں کے اندر ڈیر ہوں گے عرب و عجم کی سلطنتیں اور مملکتیں میرے قدموں تلے ہوں گی اور دنیا کے بڑے بڑے جبابرہ اور بڑی بڑی استبدادی قوتیں میرے سامنے سر نگو ہوں گی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا جنڈہ لہرائے گا اب یہ باتیں کون کر رہا ہے کہ جس کے صبح و شام کا کھانا پورا نہیں ہے مال و دولت پلے نہیں ہے کوئی بہت بڑا سیاسی گروہ بھی نہیں ہے اور کسی قبیلے کا سردار بھی نہیں ہے اب یہ باتیں جس دور کے اندر کی گئیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ سننے والا کس قدر ہنستا ہوگا سامنے بیٹھا کس قدر بھگلیں جبا جاتا ہوگا اور مخاطبین کا ایک بہت بڑا تولہ کس قدر تمسخر اور مزاک اڑاتا ہوگا لیکن چونکہ یہ وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی زیرہ ہدایت بات کرنے والے تھے اللہ ہی کی بتائی ہوئی بات قوموں کو اور لوگوں کو اور عوام کو بتانے والے تھے وہ تو حاکمِ عالی سے جو پیغام ملتا تھا کائنات کے انسانوں کو بتاتے تھے ظاہری طور پر یہ باتیں کوئی تسلیم نہیں کر سکتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اخلاق کا بھی ایسا نمونہ کہ بی بی آئیشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا کہ خلقہ القرآن اللہ نے دو قرآن نازل کیے ایک خاموش قرآن کریم جو تیس پاروں کی شکل میں انسانیت کے پاس ہے اور ایک بولتا قرآن جو تیس برس تک لوگوں کو اللہ کی بات بتاتا رہا اللہ کی ہستی کا تعارف کرواتا رہا اللہ کی کبریائی کا ڈنکہ بجاتا رہا قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفوان کی آوازیں بلند کرتا رہا اب اس کائنات نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا انکار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑانے والے اور آپ کی سنجیدہ بات کو غیر سنجیدگی پر محمول کرنے والے اللہ نے ان کے ساتھ کیا برطاو کیا ایک بہت بڑے زائیم پوری قوم کے سردار میں یہ بات کہی اتب بن لکا لہذا جماعتنا صفحہ پہاڑی پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بات کی تو قبیلہ قریش کے سب سے بڑے سردار استحضا سے اور بددعا سے اور برے کلمات سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ ہمارا وقت ضائع کیا اللہ وحدہ اللہ شریک نے طبت یدہ ابی لہب وطب بیڑا تو تمہارا غرق ہوگا ستہ ناس تو تمہارا ہوگا بیڑا تو تمہارا غرق ہوگا پھر جاؤ تمہارا ہی نہیں تمہاری بیوی کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور جہنم کا ایندن بنو گے اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں آج آپ دیکھ لی دیئے کہ مکہ کا وہ دوری یتیم کہ باپ پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا ماں چند برس کے اندر اللہ کو پیاری ہو گئی پروش کرنے والا دادا بھی اللہ کے پاس چلا گیا کس طریقے سے اللہ وحدہ اللہ شریک نے ان کی بات کو اس کائنات تک پہنچایا اور آج پوری دنیا کے اندر جو روشنی ہے پوری دنیا کے اندر اخلاق جو پائے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر اچھائی کی جو باتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ مبارک سے پوٹے ہوئے ہیں وہ انہی کی حیات مبارکہ سے لیے ہوئے ہیں وہ انہی کے فرموداتِ آلیہ کو اپنائے ہوئے ہیں وہ انہی کی بتائے ہوئی پکڈنڈیوں پر چل کر یہ روشنی حاصل کی ہوئی ہے اور یہ پندرہ سو برس نہ جانے ابھی کتنے برس اور باقی ہیں یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے روشنی لیتی رہے گی یہ تو دنیا میں لا انگر تنبیہ اکرام آئے جو بھی آیا جانے کے لیے آئے جو بھی آیا ایک وقت کے لیے آیا جو بھی آیا خاص قبیلہ ایک قوم کی رہنمائی کے لیے آیا لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سورج ہے کہ جب نکلا تو نکلتا چلا گیا جب ابرا تو ابرتا چلا گیا اب روشن ہوا تو روشنی پھیلاتا چلا گیا اور پھیلاتا چلا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ امام بخاری امام مسلم امام ترمزی امام نسائی امام احمد امام ابن ماجا کیسی کیسی موتبر ہستیاں جن کی زندگی کا اوڑنا بچونا صرف یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ کی زبانِ اقدس سے نکلا ہوا جملہ کیا ہے اور آپ کی زندگی کا ترضی عمل کیا ہے یہ محدثینِ اعظام کی ذمہ داری اور ان کا فرض تھا اور یہ ان کی محبتوں اور انائتوں ہی کا مظہر ہے کہا جا حدیث کی تمام کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، معاملات، اقوال اور ان کے حسوائے آسانہ سے متعلق ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو دیکھ لیجئے امام شافی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے امام مالک کو دیکھ لیجئے امام احمد کو دیکھ لیجئے امام ابو یوسف امام زفر ابن حضم کو دیکھ لیجئے ابن تیمیہ ابن قیم کو دیکھ لیجئے یہ اتنے جلیل و قدر امام اور موتبر ہستیاں جن کی زندگی کا نسب و لین یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقوم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مانی کیا ہے اور آپ کے فرموداتِ عالیہ کا ترجمہ کیا ہے آج لوگ جن کی پوجہ پاتھ کرتے ہیں جن کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں جن کے دامن کے ساتھ وابستگی امام کی بہت بڑی علامت سمجھے جاتا ہے یہ ساری موتبر ہستیاں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک بننے کے اندر اپنی عزت سمجھتے تھے اللہ نے اپنے پیغمبر اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی برادری کوئی قبیلہ نہیں کوئی گدی نشینی نہیں اور کوئی نورینہ اولاد بھی نہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بھی اس جہان فانی سے رخصت کر گئے تو مشرقین مکہ نے یہی بات کہی تھی کہ چلو جب تک یہ ہیں بات چلتی رہے گی ہر انسان نے مرنا ہے جب یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی بات بھی ان کے ساتھ ہی لپیٹ دی جائے گی لیکن دیکھ لیجئے اللہ نے کیا فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَهُوَ الْعَبْطَرْ آس بن وائل کو آج کوئی نہیں جانتا ابو لہب کی قبر کا کوئی نشان نہیں ابو جہل کے خانواندے کو کوئی نہیں پہچانتا ان کی تاریخ کو کون گھنگالتا ہے اور کون پہچانتا ہے یہ سب مر کھپ گئے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے خاک تھے خاک بن گئے لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جن لوگوں نے رقم کیا وہ دنیا کے اندر عمر ہو گئے جنہوں نے اپنے کی حیات مبارکہ کو لکھا وہ آسمان دنیا کے تارے بن گئے کائنات کے اندر مطور ہو گئے اور محترم گردانیں گئے لیکن جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکلس پر کسی بھی حوالے سے کیچڑ اچھالا آج داستانوں میں ان کی کوئی داستان نہیں ہے آج تاریخ میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے بسطی اعتبار سے کچھ بات آتی ہے تو المختصر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کی رہنمائی اور رہبری کے لیے انسانوں میں سے ایک عملی نمونہ پیغمبروں کی شکل کے اندر بجوایا اور اس کائنات کا آخری نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکلس تھی ان کی ذات مبارک تھی اور ان کا عصوہ مبارکت آج کوئی مسلمان اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی کی ذات اکلس کو جانے بغیر ان کے عصوہ حسنہ کو پہچانے بغیر ان کے معمولات اور معاملات کو جانچے بغیر نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت کے اندر سرخروی ہو سکتی ہے اللہ نے ان کا ذکر خیر بلند کر دیا کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر آئے گا حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ مبارک بھی آئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مسلمان کا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کے بعد پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور ان کے عصوہ مبارکہ کو اپنانے کی بات نہ کر لے اب ان کی زندگی کن مراحل سے گدری اور کیا تطورات آئے اور کیسے انہوں نے پرورش پائی اس پر انشاءاللہ العزیز کل کی گفتگو میں کوئی ذکر کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو جاننے کی پہچاننے کی اور ان کے ترضی عمل کو اپنانے کی توفیق کا نید فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ہمیں نبی کریم